اسلام علیکم اینڈا ویری ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل کک بھائی آسماء اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں میرے تمام چاہنے والے سننے والے خیر خیریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے لے کریں ایک نہائیت ہی مزیدار ریسٹورن سٹائل لیمن پیپر چکن کی ریسپی نہائیت ایزی ریسپی اور جڑوٹ سے بن کر ریڈی ہو جاتی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی باب برکت نام سے آج کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم لیں گے چکن چکن لیا تھا میں نے ایک کلو میں نے اچھی طرح دھوکے سے ڈرائی کر لیا تھا چکن میں کوشش کی جگہ پانی نہ ہو اب اس میں ڈالیں گے لیسنہ درکہ پیسٹ وان ٹیبل سپون بھر کے فریش میں نے لیا تھا ابھی کوشش کی جگہ فریش ہی لیجئے گا کالی مرچے لی تھی پی سی ہی وان ٹیبل سپون گرم مسالہ لیا تھا وان ٹی سپون نمک لیا تھا وان ٹی سپون بھار کے لیمان جوس لیا تھا ہم نے 3 ٹیبل سپون دہیں ڈالیں گے ایک پیالی میں نے لی تھی بھر کے لے لیں گے اس میں کوئی میٹر نہیں کرتا کہ دہیں ایک دن کی پڑی اور دو دن کی پڑی کیونکہ ہم لیمن پیپر چکن بنا رہے ہیں اس میں تھوڑی سی کھٹا دہیں ہوگا تو وہ بھی چل جائے گا چکن کو تین گھنٹے کے لیے میں نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا فریج میں اب لیں گے کڑاہی اس میں ڈالیں گے وان تھرڈ کپ اویل کا اس میں ڈالیں گے کچھ کھڑے مسالے جس میں لیا تھا بھر علاج چلی تھی تین عدد وان ٹیبر سپون زیرا لیا تھا چھوٹی علاج چلی تھی تین عدد دار چینی کی سٹیکلی تھی لونگ لیے تھے پانس سے چھے عدد یہ کھڑے مسالے آم مسالے جو گھر میں موجود ہوتے ہیں کھڑے مسالے وہی ہم نے لیے پہلے ہم اس کو ہلکا سا کر کرائیں گے جب مسالوں کی خوشبو آنے لگ پڑے تو جو مسالوں کو ہم نے ہلکا سا کر کرانا اس کو جلانا نہیں ہے تو پھر جو ہم نے میرینیٹ کیا تھا چکن پورا نہیں ڈالیں گ ہم صرف وہ گریوی میں سے نکال کے جو ہم نے اس کی میرینیشن لگائی تو اس میں سے نکال کے صرف چکن چکن ہی ڈالیں گے باقی جو دہیں ہیں جو اس میں دہیں ہوگا وہ ہم ابھی نہیں ڈالیں گے چکن ڈال کے ہم اس کا کلر چینج کریں گے کیونکہ ہمیں گولڈن چکن چاہیے دونوں سائیڈوں پر ہم اس کو ہلکا سا گولڈن کار لیں گے لائٹ گولڈن کریں گے زیادہ ڈاک گولڈن نہیں کریں گے تو اگر ہم اسی پرسیزر میں اگر اسی سٹیپ میں ہم اگر سارا دہیں بھی ڈال دیں گے تو چکن تو کک ہو جائے گا اور کلر میں بھی تھوڑی سی مشکل ہوگی اس لیے میں نے دہیں سے میں نکال کے ہم چکن ڈالیں گے اور دونوں سائیڈوں سے اچھا سا گولڈن کلر دے دیں گے اسے سلیری کے لیے لیے اہم آدھا کا پانی اس میں میں نے وان ٹیبل سپون بھار کے کون فرار ڈال دیا تھا اب اس کو رکھیں گے دوسری سائیڈ پر اور چکن کا دیکھیں کتنا پیارا سا کلر آ چکا ہے دیکھیں اس سے زیادہ ہم نے اس کو گولڈن کلر نہیں دینا اس کو جلانا نہیں ہم نے فرائی نہیں کرنا جسٹ کلر دینا ہم نے اسے سپاچ یہ spearتھے ہیں اور لائٹ سی بن کے ریڈی ہوتی ہے اور آج کل گرمیوں کے موسم میں تو زیادہ سپائسی سیزے ویسب نہیں کھائی سا سکتے آپ اس کو ڈھٹ پڑ سے بنا کر ریڈی کرسکتی ان چوائے کرسکتے اب جو دہیں پچ گیا تو اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا تھا اتنا کو پانی ڈال ہے کہ صرف جو برتن میں دہیں لگا وہ اتر جائے اب اس کو کور کر کے 18 سے 20 منٹ کے لیے ہم کور کر کے چکن کو کور کریں کر لیں گے اور یہ دیکھیں دہی نے اپنے دہی کا جو پانی تھا وہی ایکسٹر پانی ہم نے تھوڑا سا ڈالا تھا تکریباً آدھا کپ وہی ہے اس کو ہم نے بالکل ڈرائے نہیں کرنا تھا رہا سے بیس منٹ میں بڑا اچھا سے چکن کوک ہو چکا تھا گل چکا تھا اسے ہم نے اوورکک نہیں کرنا کہ یہ بالکل ریشے ریشے ہم نے نہیں کرنے اب جو سلیری بنائی تھی وہ ہم ڈال دیں ڈال دیں گے فریش کٹیل کالی مرچے ڈالیں گے وان ٹیبل سپون سبز مرچے کٹ کے وہ میں نے ڈال دی تھی فریش آپ کوشش کیجئے گا فریش ہی کالی مرچے یوز کریں کیونکہ اس کی خوشبو اور زائقہ بہت زیادہ بڑھ جائے اور جب اس ٹیپ پہ ہم کالی مرچے ڈالیں گے نا تو اس کی خوشبو اور زائقہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا اب گارنش میں ہم نے یوز کیا تھا لیمن لیمن پیپر چکن تیار ہے تو امید کرتی ہوں میری ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اگر آپ کو ریسپی ذرا بھی اچھی لگتی ہے تو آپ اپنے گھر میں ضرور بنائی گے ٹرائی کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا اللہ تعالی میرے تمام سننے والوں کو اپنی زمان میں رکھیں باقی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں نیچے پلیلیس میں باقی ویڈیوز آ رہی ہیں آپ ہمارے چینل پہ جا کے وزیٹ کر سکتے ہیں اور باقی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں